السلام علیکم میرے پیارے اور محتنم ناظرین میں ہوں حافظ حاکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج آندھی ڈیمانڈ میں ایک چھوٹا تھا نسخہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت سے دوستوں نے اس بات پر مجھ سے اسرار کیا ہے کہ حافظ صاحب حیضہ کی وبا یا الٹی آ جانا کے مطلقہ آپ ہم سے ویڈیو شیئر کریں کیونکہ حیضہ ایک ایسا مرض ہے یا کہہ آ جانا جو بھی آپ کرا کھاتے ہیں وہ ساری کی ساری باہر آ جاتی ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی اموات واقع ہو جاتی ہیں اگر تھوڑی سائے بھی اس کی لا فروائی ہو جائے تو بندہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے کیونکہ یہ بندے کا جو پانی ہوتا ہے اندر سے وہ ختم ہو جاتا ہے تو بہت سے ڈاکٹر تو یہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ پانی ختم ہو گیا ہے تو اس کو جانا گلو کو لگا دیتے ہیں افاقہ تو ہو جاتا ہے اس سے بھی لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ دیسی طریقہ کار سے علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نسخہ جو آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس سے نہ صرف آپ کا حیضہ ٹھیک ہوگا بلکہ آپ کو حیضہ کی وجہ سے جو کمزوری ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ابھی دو دن پہلے میں نے ایک امریز کو اٹینڈ بھی کیا ہے اور وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے رات کو خربوزہ کھا لیا اور اوپر سے پانی پی لیا تو پہلے تو تھوڑی دیر پیٹ میں بوجھ پانے رہا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ پیٹ میں درد شروع ہو گئی شدت کی تو بہت سی گھر میں پھکیاں وغیرہ پڑی تھی وہ میں نے کھائی لیکن وہ درد بڑھتی جا رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب کو بلائے انہوں نے بھی آ کر ٹیکہ لگائے لیکن آفاقہ نہیں ہو رہا تھا تو بات کیا ہوئی کہ پھر پہانے لگنے شروع ہو گئے پہانے پھر اس قسم کے آئے کہ جیسے میٹالک رانکے یا جس طرح چاولوں کے اوپر سے پچھ اتاری جاتی ہے اس طرح کی جو ہے سفید رانکے مٹھیانے رانکے وہ پہانے آنے شروع ہو گئے اور پھر مو بھار کر کہا آنے شروع ہو گئے ایک آئی پھر دو آئی پھر تین آئی اس طرح کہا آنے شروع ہو گئے اور وہ مریض نے بتایا کہ میری کنڈیشن یہ ہو گئی کہ میں اٹھ کر کھڑا ہوتا تو مجھے چکر آنے لگ وہیں پڑھتے اور میں ایسے لگتا ہے جیسے ابھی گرنے لگاؤں تو بات یہ ہے پیرے ناظرین اگر ایسی کنڈیشن رہے تو فوراں سب سے پہلے آپ کو میں جو آج نسخہ دوں گا یہ ایک جوارش کا ہے یہ آپ گھر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ رات کھانے کے بعد اس کی آدھا چمچ کھا سکتے ہیں یہ حرم عمر کے حصے کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو فائدہ دے گا اور نقاحت کمزوری اتنی مریض میں آ جاتی ہے کہ چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کوئی دوسرا بندہ اس کو اٹھا کر چلنے لگتا ہے اور یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اگر زیادہ پکھانے آ جائیں یا اُلٹیاں زیادہ شروع ہو جائیں تو آنکھیں جو ہے وہ اندر کو دھنس جاتی ہیں دل گبرانا شروع ہو جاتا ہے تو پیٹ کی درد بھی نہیں جاتی بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا کہ بس آپ میری جو ہے نا وہ موت آنے والی ہے میں آپ مرنے لگاؤں انتہائی کمزوری کے عالت میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ شلوار بھی اوپر نہیں کر سکتا پکھانے اس کے وہ چار پئی کے اگر وہ لیٹا ہے چار پئی کے اوپر ہی پکھانے جو پانی کی طرح ہے وہ بھائے جا رہا ہے تو اس کے مطلقہ بہت سی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی لیکن میں جو بھی پیارے ناظرین آپ سے نسخہ شیئر کرتا ہوں اس میں کسی قسم کی کوئی دھات کوئی کشتہ نہیں ہوتا آپ اس کو گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اینڈ پر میں اپنا فون نمبر بھی دیتا ہوں اگر آپ کو نسخہ بنانے میں کوئی بھی پریشانی دکت آ رہی ہو تو آپ مجھ سے فون کالز پر بات کر کے تمام مشورہ کر سکتے ہیں تو یہ جو نسخہ آپ کو دوں گا انشاءاللہ یہ گھر کے ہر فرد کے لیے ہو سکتا ہے بچوں میں اگر میدہ خراب ہو جائے اگر بچوں کو الٹیاں آنے شروع ہو جائیں بچے دودھ باہر نکالنا شروع کر دیں یا اس کے علاوہ بڑوں میں یہ معاملہ ہو جائے کھانا قبض ہو جائے شدید قبض ہو جائے تضابیت ہو جائے پرشی ہو جائے اور تبخیر میدہ اس کے لیے بھی یہ نسخہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور دے گا یہ گھر میں بہت یسانی سے عورتیں ماہیں بہنیں بیٹیاں آپ مرد بھی بنا سکتے ہیں اور تمام حکیموں کے لیے بھی یہ بڑا زبردست نسخہ ہے وہ حکمات یا اس کے کہ میدے کا علاج ہو تو میدہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو اگر آپ یہ نسخہ بنا کر تمام حکیم رکھ لیتے ہیں تو چھوٹی ڈبی سو گرام کی آپ دے دیا کریں تو ماشاءاللہ میدے کے تمام امراض کے لیے فائدہ مند ہوگا اور یہ بھوک بھی بہت یادہ لگائے گا اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ کے اوپر بھاری بن رہتا ہے میں جو بھی کھانا کھاتا ہوں وہ حضم نہیں ہوتا ہے یا پیٹ جن لوگوں کا بڑھ رہا ہے اکثر وہ شکایت کرتے ہیں جی مو سکتا جاندہ ہے پیٹ ودہ جاندہ ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا گال پچک رہے ہیں آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی لیکن بات پیٹ کی ہوئی ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا تبخیر کی وجہ سے یا باری پن کی وجہ سے آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے یا پیٹ میں جلن ہوتی ہے تضابیت آگئی ہے یا خوشکی اور گرمی کی حدت زیادہ ہو گئی ہے یہ آپ کو چکر آ رہے ہیں تین تمام امراض کے لیے آپ کو یہ نسخہ انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور دے گا تو نسخہ آپ نوٹ فرمانے پیارے ناظرین یہ دیکھیں املی آپ نے لینی ہے دو سو گرام علو بخارہ دو سو گرام انار دانہ آٹھ تولہ منکہ آٹھ تولہ پدینہ چار تولہ سند چار تولہ زرشک آٹھ تولہ آملہ آٹھ تولہ چینی اڑائی کلو یہ آپ نے نسخہ اس طرح بنانا ہے کہ املی اور علو بخارہ کو آپ نے ڈیڑھ کلو پانے کے اندر تین دنوں کے لیے مٹی کے برطن میں آپ نے بھگو دینا ہے اوپر سے آپ نے بند کر دینا ہے کوئی ڈکڑو گرہ رکھ دیں اوپر تاکہ کوئی مکھی یا کیڑا یا مچھر نہ اندر چلا جائے تو تین دنوں کے دوران میں آپ نے کسی لکڑی والی جو ڈوئی ہوتی ہے اس سے آپ نے حلاتے رہنا ہے تین دنوں کے بعد آپ آپ ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح ملے ملنے کے بعد جو موٹی چھاننی ہوتی ہے وہ جس کے ذات لوگ آٹا چھاننے ایک بریگ ہوتی ہے ایک ذات موٹی ہوتی ہے جس سے لوگ ریت وغیرہ چھانتے ہیں وہ چھاننی آپ بزار سے نئی لے ہیں اور اس سے آپ اس کو چھاننے تو وہ جتنا بھی وہ املی علو بخارے کے جو دانے ہیں وہ اوپر رہ جائیں گے اور اس کا جتنا بھی وہ لوہاب بنایا وہ جتنا بھی ماہ اس کا وہ شیرہ وہ سارا نیچے آ جائے گا تو اس کے اندر آپ چنی ڈال کر رہے ہیں اس کو آگ کے اوپر رکھ دیں ہلکی آج پر پکارے شروع کر دیں جب وہ گاڑا قوام بن جائے تو اس کو آپ نیچے اتار لیں نیچے اتارنے کے بعد منکہ اور زرش کو الگ آپ نے پوٹ لینا ہے وہ اس کے اندر مکس کر دیں باقی تمام چیزیں جو آملہ یا پودینہ ہے اور جو چیزیں میں نے اس کے اندر بتائی ہیں وہ آپ اس کو پودر الگ سے بنا کر اس کے اندر مکس کر دیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی جوارش تیار ہو گئی ہے آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جوارش علو بخارہ کہہ سکتے ہیں جوارش امنی علو بخارہ کہہ سکتے ہیں یا جوارش انار دانا کہہ سکتے ہیں یا جوارش میتہ کہہ سکتے ہیں تو پیرنا ناظرین یہ بہت ہی کمال کی بہت ہی عزمودہ سے یہ ٹپس ہے آپ لوگوں کو گھر پر یہ بنا کر رکھنی چاہئے یہ سمجھ نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں کیونکہ میدے کے امراض بہت زیادہ ہیں تو یہ آج کل کا یہ امراض دھارہ ہے اگر آپ کو کھانے کے بعد ادھا چمچ لے لیتی ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا یہ بھوک بھی لگاتا ہے قبض کشاہ بھی ہے میدے کی جلن ٹھیک کرتا ہے اور تمام میدے کے امراض کیلئے یہ فائدہ مند ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور دے گا یہ نسخہ میرا نمبر نوٹ فروا لیں اگر آپ کو نسخہ بنانے میں پریشانی آ رہی ہو تو مجھے ضرور کانٹیکٹ کریں 03434167476 اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ حضرات جو کہ نیم حکیم ڈاکٹروں یا حکیموں کے اتھے چڑے ہوئے ہیں وہ مجھ سے مشورہ ضرور کر لیا کرے تاکہ میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکوں آپ کی زندگی کے مطلقہ اچھی آپ کو گائیڈ کر سکوں آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں اپنی صحت کو اچھا بنا سکیں اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ بہت جلدہ حاضر ہوں گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ